موسیقی دوسرا مسئلہ ہے ملاد ولادت ولادت کا تو کوئی بڑھ کر نہیں حضور کی ولادت کا تو کوئی بھی بڑھ کر نہیں ولادت میں خوشیاں تو کافر بھی مناتے تھے جب حضور پیدا ہوئے ہیں ابھی لاب کو پتہ لگا اس نے اپنی بانی کو عذاب کر دیا خوشی میں کہ آج عبداللہ کے گھر میں بیٹا ہو ولادت تو کافر بھی مانتے تھے مشرق بھی مانتے تھے مکہ والے بھی مانتے تھے دشمن بھی مانتے تھے دوست بھی مانتے تھے تو مقصد ولادت تو نہیں ہے اگر مقصد صرف ولادت ہے تو جگڑا کی اس بات کا ہے دیکھو نا آج اگر کوئی آدمی یہ کلمہ پڑھے گے لا الہ الا اللہ محمد ابن عبداللہ تو ولادت کا اقرار در اگر کافر ہو جائے اصل مقصد ولادت نہیں دیست ہے یاد رکھو حضور کی عظمت جو ہے وہ بے ست سے ہے وَالَّذِي بَعْثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا رَبَّنَا وَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُعْبِرِينَ اِذْبَاظَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ تو اصل مقصد جو ہے وہ بے ست ہے مقصد صرف ولادت نہیں یہی ایک بلیادی بات ہے جس کو مارے بھائی سوئیتے لیں بھئی تم حضور کی بے ست بھی خوشی بلاو نہ کہ صرف ولادت کی بے ست کے خوشی بناو کہ اللہ نے حضور پر قرآن نازل کیا جبریل بھیجا تاجِ نبوت پہنایا تاجِ رسالت پہنایا اور آپ کو لیلت النعراج میں امام الانبیاء والمرسلین بنائے اثر تو شان بے ست ہے نہ کہ صرف ولادت پیدا ہونے کے بعد چالیس سال کی زندگی حضور نبقے میں گزاری ہے کوئی جھگڑا نہیں جہاں سے حضور گزارتے کھڑے ہو جاتے استقبال کرتے اور سارے کہتے ہیں صادق العمین سچا بھی ہے اعمالت والا بھی ہے یہ آج جس کعبے کا آپ تواف کریں کہتو الحمدللہ اللہ سب کو نصیب کرے جنہیں نہیں ہوا اللہ انہیں بھی نصیب کرے اور جنہیں نصیب ہوا ہے ان کا تواف قبول ہو جائے اصل بات ہے قبول ہو جائے قبول ہو جائے نا ہمیں ایک تواف بھی کرنے وہ جہنم سے حضور کرا رہے ہیں اور اگر قبول نہ ہو صادق العمین سچا بھی کرتے تھے تو آپ تو کاثر بھی کرتے تھے مشرقین مکہ بھی کرتے تھے اور بڑے شوق سے کرتے تھے اور ان کا عقل دیکھیں کپڑے اتار کے کرتے تھے نرد بھی آرتے تھے یہ کیا ہے کہتے ہیں کہ ہم احترام کر رہے ہیں کیسے احترام ہیں ان کپڑوں میں ہم گناہ کرتے ہیں ان کعبے میں کیسے لیں چھلو اگر کپڑوں میں گناہ کرنے سے کپڑے اتار دیئے تو جس ان کے جسے جسے ہم گناہ کیا ہے اس کو بھی پھینکتے ہو صرف کپڑے پھینکنے لے کیا ہو بہتا کرتے ہیں تو بعد سمجھیں جب قریش مکہ نے کعبت اللہ کی تعمیر کی الحمدللہ بڑی تفسیر ہے تعمیر ہو گئی اس کعبے کی تعمیر گیرہ دفعہ ہوئی ہے یاد کریں اب مسئلہ آ گیا حجر اسود کا اس میں تمام قبائل کے جو بڑے بڑے سردار تھے جو قریشی تھے حاشمی تھے بنو کلاب تھے سقیب بنو سقیب تھے بڑے بڑے قبیل تھے اب ہر سردار نے کہا کہ بھئی حجر اسود تو میں رکھوں گا میں بڑا ہوں دوسرے نے کہا تو کیوں بڑے ہو تو ان سے زیادہ میرا قبیلہ بڑا ہے اس پر یہاں یوں اندادہ کریں کہ تاریخ میں موجود ہے کہ ان سب نے اپنے نوجوانوں کو جمع کیا اور اپنے انگلیاں خون میں ڈال کے احد کیا کہ ہم مر جائیں گے کٹ جائیں گے حجر اسود ہم رکھیں گے آخر تنمیان میں کچھ سامنے دار لوگ آئے ان نے کہا یار اللہ کے گھر کو جگڑے کا باعث بنا سکھ اللہ کا گھر ہے خدا کے بندے اتنی بڑی محنت سے خدا کا گھر بنایا ہے تو اب جگڑے کر کے اس کو ختم کرنا چاہتے ہو انہوں نے کہا تو کیا کریں ہماری عزت جا رہی گے انہوں نے کہا ایسا کرو کہ رات سارے سردار کعبے پہ بیٹھ جاؤ اور جتنے دروازے ہیں وہ بند کرنے صرف ایک دروازہ کھڑا صبح کو صبح صادق کو جو آدمی اس دروازے سے پہلے داخل ہو با اس کا فیضرہ مان لے وہ جو بھی ہو کیونکہ ہمیں پتہ ترین ہے کون آئے گا انہوں نے کہا ہاں بھئی یہ باٹی لڑو لے رات کو سارے بیٹھ گئے انتظار کرتے رہے اپنے اپنے دنوں میں دعائیں بھی مانگتے رہے صبح صادق کا ستارہ چنکہ دروازے سے محمد ودری کا چہرہ چنکہ صل اللہ علیہ وسلم سارے کھڑے ہو گئے خوش ہو گئے عبش کی روح عبش کی روح مبارک ہو مبارک ہو یا صادق الامین حضور آگئے جب حضور آئے تو انہوں نے عرض کیا حضور 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 مانگتے جھگڑا ہے ہر سردار کی طمعنہ ہے کہ کعب شریف میں حضور حضور مانگتے میں رکھوں تاکہ قیامت تک میرا نام دن دن دا رہے حضور نے فرمایا جھگڑے کی بات ہی نہیں ہے آپ نے اپنی چادر مبارک ہوتا ہی اس کو زمین پہ بچھایا حضور عصد کو اٹھا کے اس پہ رکھ دیا فرمایا سارے ایک چادر کا کونہ کونہ پکڑ لو لڑو نہیں سب پکڑ لو سب اٹھا کے لے چلو کعب شریف تھا سب اٹھا کے لے آئے جب دیوار کے قریب ہونے بھگئے آپ ٹھیل جاؤ اب کعبے کے اندر محمد مصطفیٰ رکھیں گے صل اللہ علیہ وسلم انہیں کہا ٹھیک ہے حضور پاک نے اپنے ہاتھ سے حجر عصد رکھا سب لازی ہوں گے یہاں نہیں کوئی جگڑا ہی نہیں نا حضور سے حضور پہ جان چھڑکتے ہیں حضور کے حکم بر ہر قسم بھی تعمی اصل جگڑا بلادت نہیں بے ست ہے تم بلادت مان رہے ہو بے ست کو بھولے ہو اب جگڑا کا بھی شروع ہوا جب حضور نے بلایا اور فرمائے یا ایوہ انہا سکورو لا الہ لا الہ الا اللہ تفلہو جب ضرب لگی توحید کی اور آلیہ باطلہ کی گدریں اڑ گئیں اور اللہ کا اس بات ہوا اب کافر چیخ پڑے اچھا اسی لئے ہمیں بلایا تھا اور ایک خدا سارے کام کیسے کرتا ہے یہ تو ہمارے اتنے خدا ہے کوئی کام کسی کے ذمہ ہے کوئی کسی کے ذمہ ہے اجعل الالیہ تا الہ نواحدا آپ نے ایک بنا دیا تو جھگڑا بے ست سے ہے ولادت سے نہیں ہے یہ آنٹ پیدا تو سب ہوتے ہیں ولادت تو سب کی ہوتی ہے مولود تو سب ہوتے ہیں میلاد تو سب کا ہوتا اور پھر یہ میلاد میلاد پہ جو رسم ہے جو لائٹنگ ہے جو جنڈیاں ہیں صحیح اصول پہ اگر چبیں تو میلاد کی رسم کا تعلق نصارہ سے ہے مسلمانوں سے نہیں آج بھی وہ کرسپس مناتے ہیں وہ کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد ہے آج بھی ان کی تاریخ ہو جائے دوہزار ستارہ کیا ہے آج بھی ان سے چھوٹا سمین یعنی میلادی یہ عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد ہے اسی بھی یہ جب حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کا اجلاس بلایا کبھی تاریخ کے بغیر کام نہیں چلتا تو ہم مسلمانوں کو بھی تو اپنی تقویم بنانے چاہیے تو کسی نے کہا جی ہم بھی حضور کے جس دن پیدا ہوئے ہیں میلاد صرف تاریخ شروع کر دیتے ہیں حضرت فہمائی ہے یہ تو پھر عیسائیوں کی تقلید ہوگئی انہیں عیسیٰ کی پیدا ایسے شروع کیا حضور کی پیدا ایسے شروع کیا یہ کوئی بات تو نہ ہوگی تو بعض صحابہ نے کہا حضرت عمر سے کہ آپ ایسا کریں گے جی سے تاریخ کو قرآن اترا ہے کہ آپ کو نبوت تو اس دن ملی ہے جب جبریلہ ہے حضور نے اکران لاکر بندی کہتے ہیں وہ سبتہ ہے قرآن تو بیس سال اترا ہے تو کس تاریخ کی بنیاد رکھیں یہ بھی ٹھیک نہیں آخر مشورے کے بعد حضرت عمر نے خود تجویز کیا اور فرمائے کہ میری رائے یہ ہے کہ جب حضور نے حجرت کی ہے حجرت کے بعد اسلام کو پڑھ لگے پھر اسلام موچا ہوتا گیا ہوتا گیا ہوتا گیا مشارق الارض و مغاربہ تک پہن گیا تو ہم اپنی تاریخ کی عبداللہ نہ حجری کریں حجرت سے کریں نہ ولادت سے کریں نہ کسی نزول قرآن سے کریں بلکہ جب حجرت کی ہے اس لئے مسلمانوں کی تاریخ کیا ہے حجری کہ اب ربیل اول کا مہینہ ہے تو کیا ہے حجری چاند سے ہم اعتبار کریں گے تاریخ حجری سے اور اس کا مدار جو ہے وہ چاند پر ہے نہ کہ سورج پر میلاد کا مدار سورج پر ہے چاند پر نہیں ہے چاند کے اٹھائیس دورات دورہ اٹھائیس دن میں دورہ مکمل کر کے چاند غائب ہو جاتا ہے اب یا انتیس کو ظاہر ہوگا یا تیس کو ظاہر ہوگا سورج کا دور جو ہے وہ تین سو ساٹھ دن میں مکمل ہوتا اور سورج کا دور جو ہے وہ ماں سوا دور بھی نوں گے آپ دیکھ بھی نہیں سکتے چاند کا مسئلہ جو ہے اتنا آسان ہے ایک بدو بھی دیکھ کے بتائے کہ یہاں چاند بڑا لگ رہا ہے پہلی رات کا نہیں آج یہ دوسری رات کا ہے پہلے وہ ہلال ہوتا ہے ہلال کے بعد کمر بنتا ہے اور جب تیرہ چودہ پندرہ کی راتیں آتی ہے تو وہ بدل رہتا ہے اس کے بعد پھر گھٹنا شروع ہو جاتا ہے پھر گھٹتے 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 کل اور جون القدیم جیسے ایک یعنی خجور کی ایک شاخ باریک ہو کے پرانی ہو جائے اسے سو بھی جاتا ہے اس کے بعد پھر وہ ڈوب جاتا ہے پھر اس کے بعد نیو مون جو ہے وہ پیدا ہوتا تو چاند جو ہے اتنا آسان ہے کہ ہر مسلمان دیکھ کے یار آج تو ماشاءاللہ چودہی کا چاند لگتا ہے اس لیے ہماری تاریخ ہجری ہے نہ ملادی ہے نہ نزول قرآن سے ہے تو اصل مقصد جو ہے وہ بیست ہے نہ کہ بھی لادت ہے اب آپ یوں سمجھیں سیدنا آبو بکر حضر اللہ تعالیٰ نوائے حضور کی خدمت میں تو صدیب بن گئے عمر آیا تو فاروق بن گیا عثمان آیا تو جامع قرآن بن گیا حضرت علی آئے تو حیدر کرار بن گئے کب بلادت کے بعد حضرت علی آبو بکر کی دوستی تھی حضور سے کٹھے رہے لیکن ولادت کے بعد تو صدیب نہیں بنا وہ نبوکت کے بعد صدیب بنا جب تصدیب کی مللی جاوش صدق وصدقہ بھی اب وہ صدیب بنا عمر زندگی میں کٹھے رہا اب جب وہ ایمان لائے حضور پہ کلمہ پڑھا تو اب فاروق بن گیا عثمان جو ہے وہ دن نورین بنا باہیا بنا داماد مصطفیٰ بنا حضرت علی ابن ابی طالب جو ہے وصل اللہ الغالب بنے بطل من ابطال اسلام بنے سب کب بیست کے بعد اصل مقصد بیست ہے نہ کے لیے لات بس یہی چھوٹی کی بات سمجھیں کی ہے نہ آدمی زد میں مبتلا ہو نہ اس میں نعوذ باللہ کسی پہ اعتراض ہے نہ کسی کی توہین ہے نہ کسی کی دل شکری ہے بلکہ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ حضور کی بیست کو یاد لکھیں اللہ نے بھی بیست کا احسان فرمایا ہے ولادت کا نہیں اللہ نے ہی نہیں بلما اکرہ قدمن اللہ والا المومنین اید ولد فیهم رسول اللہ نہیں فرما اید بعث فیهم رسول حضور نے کہا فرمایا فرمایانا دعوت و بی ابراہیم و بشارت و اخی عیسیٰ و رویہ امی اللہ تیراتا کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عیسیٰ نے کس کی بشارت لی بلادت نہیں مبشلن برسول یادی من بعد اسبوہ احمد میرے بعد ایک رسول آئیں گے جن کا نام احمد مصطفیٰ ہوگا محمد مجتبہ ہوگا اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی صحیح عقیدہ نصیب فروائے اور دعا کریں اللہ ہر بیمار کو شفاہ دا فروائے اور اس عاجز کی بھی بیماریاں دور فروائے اور اپنے دین کی خدمت سے محلوم نفت